اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ویڈیو چینل میڈیکل انفو ٹیک میں ڈاکٹر ہیرہ خلیل ایک نئی ویڈیو انفارمیشن اور نالج کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں ہمارا آج کا ٹاپک ہے فولک ایسرڈ میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ فولک ایسرڈ کیا ہے اس کو لینے کے کیا فائدے نقصانات ہیں اور اگر پریگنٹ ہیں تو اس میں اس کے کیا نقصان اور فائدے ہیں اور اس کو لینے کے لیے کیا کیا طریقے ہیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بتاؤں گی کہ فولک ایسرڈ کیا ہے فولک ایسرڈ وائٹمن بی کمپلیکس کا ممبر ہے جسے ہم بھی وائٹمن بی نائن بی کہتے ہیں اور یہ نیچرل ہماری غزہ میں فولیٹ کے نام سے پائے جاتا ہے اور عام طور میں ہم اس کو فولاد کہتے ہیں فولاد کی ہماری ڈیلی بانڈی کی ریکوائرمنٹ ہے فور ہنڈرڈ مایکرو گرامز روزانہ ہمیں فور ہنڈرڈ مایکرو گرامز فولاد کی ضرورت ہوتی ہے ڈیلی جو مسل ایکٹیویٹی ہے اس کے لیے اس کو کرنے کے لیے اب فولاد لینے کی کیا فائدے ہیں اگر اب نارمل پرسن ہے تو آپ میں خون کی کمی کو پورا رکھتا ہے یہ ہمارٹوپورٹک سیلز بناتا ہے جو کہ ہمارے خون کی مقتار کو بڑھاتے ہیں اور اگر پرگننسی میں دیکھیں تو اس کے پرگننٹ ہونے سے پہلے بھی فائدے ہیں اور پرگننسی کے دوران لینے کے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں حمل سے پہلے لینے کے فائدے کیا ہیں ایک تو یہ ہے کہ انفرٹیلیٹی کی ریٹ کو بہت کم کرتی ہے دوسرا جو لوگ کنسیو کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ روزانہ فولکیسٹ کی گولی استعمال کریں فولکیسٹ حمل کے شروع کے پہلے تین مہینے میں لینا بہت ضروری ہے بلکہ شروع کے پہلے تین مہینے میں بچے کی دماغ اور ریڑ کی ہڈی کی نشونما ہوتی ہے جس کی نشونما کے لیے فولکیسٹ بہت ضروری ہے اگر یہ فولکیسٹ شروع کے تین مہینے میں نہیں لیا جاتا تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں فولکیسٹ نہ لینے سے بچے کے دماغ اور ریڑ کی ہڈی کے امراض لاحق ہو سکتے ہیں اور بچے کی پیدائش کے بعد بچہ ذہنی طور پر معذور بھی ہو سکتا ہے اس لئے فولکیسٹ حمل میں لینا بہت ضروری ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ فولکیسٹ کے سورسز کیا کیا ہیں ہم اس کو کس طریقے سے لے سکتے ہیں فولکیسٹ ہمارے عام جو سبزیاں ہوتی ہیں جن کو ہم گرین لیوی ویجیٹیبلز کہتے ہیں سبز پتوں والی جتنی بھی سبزیاں ہیں ان سب میں فولات بہت زیادہ ہوتا ہے اور تو ہم گرین لیوی ویجیٹیبلز کے استعمال سے خون کی مقدار کو پورا کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہماری دالوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے عام جو گھروں میں دالے بنتی ہیں اس کے استعمال سے بھی خون کی کمی پوری ہو سکتی ہے اس کے علاوہ یہ نٹس میں بھی بہت پایا جاتا ہے جیسے کہ بادام اور اخروٹ میں بہت پایا جاتا ہے اس کے علاوہ لوبیا میں بھی اس کی بہت مقدار ہوتی ہے اور دودھ میں بھی اس کی مقدار اور انڈے میں بھی اس کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اور دودھ جو کی کنسپٹ بنا ہوا ہے کہ دودھ پینے سے کافی نشومہ ہوتی ہے جبکہ دودھ میں فولیک اسٹ نہیں ہوتا اور اگر آپ فولیک اسٹ کی گولی دودھ کے ساتھ لیتے ہیں تو اس کا بھی بہت بڑا نقصان ہے وہ آپ کو نہ دودھ حضم ہونے دیتا ہے اور نہ ہی فولاد کی کمی پوری کرتا ہے یہ سب چیزیں ہیں جو ہمیں نورمل روٹیم میں ہمیں مل جاتی ہیں اس کے علاوہ پرگننسی میں ان سب چیزوں کے علاوہ جو فولیک اسٹ ہے وہ ہم نے گولی کی صورت میں بھی لینا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سپلی وینٹس وہ لینا بہت ضروری ہے پرگننسی میں ماں کی باڈی کی ریکوائرمنٹس زیادہ ہوتی ہے فولاد کی ہمیں فولاد کی تو ہمیں ان سب سیبزیوں، انڈوں، دالے، لوبیا، نٹس کے علاوہ ماں کے لئے ٹیبلٹ جو ہے فولیک اسٹر استعمال کرنا بھی بہت ضروری ہوتی ہے تو امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی پلیز لائک سبسکرائب کر دیا کریں آگے شیئر کر دیا کریں تاکہ بہت سے لوگوں کو جن کو یہ نولیج انفارمیشن نہیں پہنچ پاتی کہیں نہ کہیں پہنچ جائے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ